ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے آج محفل میں پیرانے پیرائیں گے آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج گھر میرے روشن زمین رائیں گے تاجدار بغداد سید اللہ علیہ حضرت سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے یہ مقام ہے ان کا یہ شان ہے چالیس سال کے عرصے تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے یعنی رات ساری عبادت میں گزرتی تھی رات ساری اللہ اللہ میں گزرتی تھی کیا شان ہے آپ کی کیا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ آج دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں تمام اولیاء کی گردنوں پر سرکار غوث عاظم کا قدم ہے اور جتنے بھی اولیاء ہیں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور آپ کی تصدیق کے بنا کسی کو ولایت نہیں ملتی ہے یہ شان ہے آپ کی ایک روز آپ عبادت میں مصروف ریاضت میں مصروف بندگی میں مصروف نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں ایک خوبصورت بادل کا ٹکڑایا عبر کا ٹکڑایا اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر اے غوث عاظم ہم تیری عبادت سے راضی ہم تیری بندگی سے راضی میں تیرا رب ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا اے عبدالقادر تُو نے جو عبادت کی ہے ریاضت کی ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور سن لے آج تجھے اجازت ہے اب تجھے چاہے تو نماز پڑھ چاہے نہ پڑھ تجھ پر معاف کی جاتی ہے اب تیرا دل چاہے تو نماز پڑھنا دل چاہے تو عبادت کرنا پلنا چاہے تو تیری مرضی نہ پڑھنا اللہ اللہ جب سرکار ہو سے آزم نے اتنا سنا تو آپ نے پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑا لا حولہ ولا قوت الا باللہ الالی العظیم آپ فرمانے لگے جب نماز انبیاء پر معاف نہیں جب نماز اللہ نے خود اپنے پیارے محبوب میرے پیارے آقا پر معاف نہیں فرمائی تو میں تو پھر بھی امتی ہوں مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے جب آپ نے پڑا لا حولہ ولا قوت الا باللہ الالی العظیم تو وہ شیطان تھا وہ فوراں وہاں سے ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگ گیا جب وہ بھاگا تو جاتے جاتے کہنے لگا اے عبدالقادر اسی فارمولے سے میں نے تین سو ولیوں کی ولایت کو چھین لیا تین سو ولیوں کو میں نے گمراہ کر دیا عبدالقادر تم خوش نصیب ہو تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا حضور غوث آزم فرماتے ہیں تو مجھے پھر بے وقوب بنانا چاہتا ہے چھانسہ دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے میرے دل کے اندر تو پھر مجھے گمراہی کے راستے بلانا چاہتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے اللہ پر یاد رہے یہ اولیاء کی تعلیم ہے یہ سرکار غوث آزم کی تعلیم ہے آج جو یہ جاہل پیر تہل رہنا چوغہ پہن کر گلی گلی پیر ملیں گے آپ کو مریدوں کو ڈھونڈنے والے مریدوں کو تلاش کرتے پھر رہے کوئی مرید مل جائے مالدار مرید مل جائے تاکہ ہماری روٹیاں چلتی رہیں ہمارا کام بنتا رہے اللہ اللہ یہ جاہل پیر انہوں نے کیسا ماحول بنا دیا یہ کہتے ہیں طریقت والے ہیں ہم ہماری نماز الگ مولوی کی نماز الگ وہ شریعت والے ہم طریقت والے اے اوہ چاہل اوہ نادان اوہ پہ وقوو اگر نماز طریقت میں الگ ہوتی شریعت میں الگ ہوتی تو غوث آزم نے واضح کر دیا ہوتا غوث آزم نے طریقت والی کو پنایا ہوتا لیکن غوث آزم نے اسی نماز کو ادا کیا اور شریعت کے بنا کوئی طریقت حاصل نہیں کر سکتا ہے یاد رکھ لوگو ایسے لوگ تمہیں جہاں بھی مل جائیں ان سے بچنا اپنے آپ بھی بچنا اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بچانا بہت ضروری ہے یہ جاہل جو ٹہل رہے ہیں شریعت اور طریقت کی باتیں کرنے والے یہ تصوف کی باتیں کرنے والے تصوف کے تا سے بھی یہ لوگ واقفی ہوتے ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں لوگوں کو گناہوں کے راستوں پر ڈال رہے ہیں اللہ رحمہ فرمائے وہی حال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ سے مرید ہو گیا مرید ہوا کچھ روز آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا پھر اچانک اس نے آنا جانا بند کر دیا جب آپ نے دیکھا کہ وہ آتا نہیں تو کہا کہ وہ آتا کیوں نہیں اس کو بلایا فرمایا تو اب کیوں نہیں آتا ہے کہنے لگا آپ کس لیے آؤں اب تو مجھے آپ کے ضرورت دھنیں گے مطلب کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ اب میں بھی پیر بن گیا میں بھی ولی بن گیا مجھے بھی ولایت مل گئی روز رات کو میں جنت کی سیر کر کے آتا ہوں روز رات کو فرشتے آتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرانے لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سرکار جنہد بغدادی رحمت اللہ علی نے جب اتنا سنا تو فرمایا اب جب وہ تجھے آئے اور جنت کی سیر کرانے لے کے جائیں جب تو وہاں پر پہنچ جائے تو بس اتنا پڑھ لینا لا حولہ ولا قوت الا باللہ آپ نے بتا دیا اب یہ شخص چلا گیا رات کو پھر آئے لوگ اور اسے لے کر چلے گئے ایک جنت جس کو اس سے بتایا گیا تھا جنت ہے اس میں اسے سیر کرار رہے ہیں تہل رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ فرشتے ہیں مجھے سیر کرار رہے ہیں لیکن جب اسے یاد آیا کہ حضور عبدالر حادر جیلانی حضرت جنید بغتادی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ لا حول پڑھ لینا تو اس نے فوراں جب پڑھا لا حولہ ولا قوت الا باللہ حلالی علازی جیسے ہی پڑھا وہ جو اس کو لے کر آئے تھے سیر کر آ رہے تھے پھیک کر چلے گئے جب دیکھا اس نے تو دیکھا کچھرے کے دھیر پہ پڑھا ہوا ہے غلازت کے اندر پڑھا ہوا ہے نجاسک جہاں پر ہے وہاں پر پڑھا ہوا ہے کچھرے کے دھیر پہ پڑھا ہے اب جب ہوش آیا تو سمجھ میں آ گیا شیطان اپنے شاگردوں کو بھیجتا تھا وہ اس کو فریشتوں کی شکل میں آ کر لے کر جاتے تھے سیر کر آنے کے لیے اس کو گمراہ کر رہے تھے کہنے لگا تم کہاں جانے لگے وہ کہنے لگا شیطان سن لے جب تو عبدالر قادر جب تو جنید بغتادی کی بارگاہ میں گیا تھا تو ہمیں لگا تو راہ تصوف کا مسافر بن گیا تو اللہ والوں کی راہوں کا مسافر بن گیا تو نیکیوں کی راہوں کا مسافر بن گیا اس لیے ہم نے تجھے بیکانا شروع کیا اور یہ جو سیر تجھے ہم کرا رہے تھے تجھے دھوکہ دے رہے تھے لیکن پھر تو اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے تجھے کا لاحول پڑھ لینا تو نے پڑھ لیا اس اللہ والے کی وجہ سے تو ہمارے چنگل سے بچ گیا تو نجات پا گیا جب اس نے اتنا سنا تو دوڑا دوڑا آ گیا حضرت جنید بغتادی رحمت اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر سر جکایا حضور غلطی ہو گئی میں نادانی میں سمجھ نہیں پایا وہ شیطان تھا مجھے بہکا رہا تھا میں کسی جنت میں نہیں تھا بلکہ میں تو کچھرے کے دھیر پہ پڑھا ہوا تھا دلازت پہ پڑھا ہوا تھا آ کر حضرت جنید بغتادی کی بارگاہ میں توبہ کی اے میرے عزیزو یاد رہے جب تک ہم تصوف کے جو مسافر ہیں اہلِ تصوف ان کو سمجھنا ہوگا جب تک ہم کسی صحیح اپنے اکابر کا دامن نہیں تھامیں گے صحیح بزرگ کے دامن سے منسلک نہیں ہوں گے تب تک ہمیں تصوف کا راستہ نہیں مل سکتا ہے اولیاء سے محبت کرو لیکن یاد رہے خود کو کبھی گمراہی کے راستے پر لے جا کر نہ کھڑا کر دینا چاہلوں کو اپنا پیر بنا کر چاہلوں کی دامن کو تھام کر کہیں تم اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں نہ پھسا لینا